موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست ہمارے ٹھیک ہوں گے اس چینل کے جتنے بھی فیملی ممبران ہے ہمارے جو ممبران ہے اس چینل کے ہمارے فیملی ممبران کی طرح ہے اور آپ ہی کی وجہ سے یہ چینل چلتا ہے اور آپ لوگ جب پسند کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو اور شیئر لائک کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور دوستو اس وقت میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں کام کاش تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں تو میں گاؤں میں موجود اس وقت اور یہ ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا ایریا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے کو بیدہ فرمایا ہے اور یہ فصلے کچھ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے اس علاقے میں پانی الحمدللہ بہت زیادہ ہے اللہ پاک کا خاص کرم ہے یہاں پر جو پانی ہے وہ بہت زیادہ ہے خوبصورتی بہت اس وقت زبردست قسم کی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میں موجود ہوں اپنے گھر کے تھوڑے فاصلے پر ایک کونہ ہے پانی کا یہ ساتھ میں اور یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا جناب چارپائی پہ یہ چارپائی یہاں پہ یہ ہمارے کلچر میں شامل ہے اور اکثر جو ہے اس طرح جو ہمارے علاقے میں جو گرمیوں میں خاص کر جو درخت ہوتے ہیں تو اس کے نیچے اکثر جس طرح پنجاب میں آپ دیکھتے ہوں گے اسی طرح ہمارے خیبر پختونخواہ میں بھی چارپائیاں جو ہیں وہ درختوں کی نیچے تھنڈے سائے میں اکثر پڑی رہتی ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ اکثر آکے یہاں پہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور ابھی تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس جگہ پہ اس چارپائی پہ یا اس جگہ پہ تقریباً بارہ بجے تک کچھ دوست ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچھی کپ شپ ہوتی ہے ٹائم گزارنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے پوری دنیا میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے کافی حد تک پرسکون ہے اور بچا ہوا ہے پریشانیاں تو یہاں بھی ہیں کاروبار کی یا باقی چیزوں کی لیکن اوورال جو ایک اللہ پاک کی طرف سے خاص طور پر وہ بہت ہے یہاں پہ جو لوگوں کی فصلے ہیں ہواں ہوتے سن رہی ہیں ماشاءاللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو فصلے یہاں پہ ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پانی ماشاءاللہ کافی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو فصلے وغیرہ ہوتی ہیں لوگوں کی تو اکثر اس میں سے اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ یہاں سے اپنے گھر کے پکانے کے لیے یا ضرورت کے لیے حزاب سے لے جا سکتا ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی اور دوسرا یہاں پہ گندم جو ہے جو دانے جو ہوتے ہیں آٹا وغیرہ کے استعمال کے لیے تو وہ اکثر یہاں پہ لوگ سالانہ جو ہے اکٹھے کر لیتے ہیں کچھ کے زمینوں سے اور کچھ جو ہیں مختلف طریقوں سے محنت مزدوری کر کے جمع کر لیتے ہیں دانے جو ہیں سب سے فسٹ جو ہماری کیا کہتے ہیں کہ ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں لوگوں کو یہاں پر چٹنی یا لسی کے ساتھ بھی کھانا پڑ جائے مرچوں کے ساتھ اور تھوم وغیرہ کی جو چٹنی ہوتی ہے لہسن کی تو وہ اگر کھانی پڑ جائے تو اس طرح بھی ہم لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور اپنے جو دن ہیں آرام سے گزار لیتے ہیں پانی ہمارے یہاں پہ بہت ہے اگر میں آپ کو پانی کی سیچویشن دکھاؤں تو میں آپ کو کوئے کے پاس لے کے جاتا ہوں جو ہوا ہے یہاں پہ یہ آلان کی گرمیاں ہیں گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پانی کی جو لیول ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور پانی جو ہے وہ کافی نیچے چلا جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں اللہ کا بہت خاص کرم ہے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ بھی الحمدللہ بہت ہے یہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو کھوا ہے ابھی بھی اس میں کافی اچھے لیول پہ پانی ہوگا اور یہ قریب میں آ چکا ہوں یہاں پہ اکثر بارشے ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً اور یہ دیکھیں آپ کھوا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت جو کھوا ہے یہ میکسیمم جو پانی کا لیول ہے اس کا وہ تقریباً اتنا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ اس کا بارڈر ہے اور بارڈر میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہاں تک میں موبائل کو پکڑا پکنوں گا کہیں کڑ گڑا ہوں یہاں تک اگر آپ دیکھیں یہ تقریباً جا پہ میں کھڑا ہوں تقریباً ڈھائی فوٹ نیچے ڈھائی فوٹ کا تو اس کے اوپر بارڈر بنا ہوا ہے تاکہ یہ جو سفید سفید آپ کو تین بلاک نظر آرہے اس سے نیچے تک بارڈر بنا ہوا ہے تاکہ بچہ بغیرہ یا خدا نخواستہ کی جانور جو ہے وہ اس کے اندر گر نہ جائے اس کی وجہ سے یہ بارڈر بنایا گیا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل پانچ فوٹ پیچھے جگہ بچتی ہے پانچ سوا پانچ فوٹ کے فاصلے پر الحمدللہ یہ آپ دیکھیں کہ پانی ہے تو یہ اللہ پاک کی ہم لوگوں پر خاص رحمت ہے یہاں پر تقریباً یہ اگر زمین سے آپ رزار لگائیں تو پانچ فوٹ ساڑھے پانچ فوٹ نیچے یہ بہترین پانی ہے جو کہ اس وقت یہ کوہ تو بند ہے استعمال میں نہیں ہے استعمال میں ہے لیکن استعمال میں اس طرح ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے نارملی جب بارشیں ابھی تک یہاں پہ چل رہی ہیں اللہ کا شکر ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے اس کا تو ضرورت جب پڑتی ہے تو پھر اس کی سیٹنگ وغیرہ تو ہے تھوڑی بہت مزید کر کے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو زندگی ہے وہ اوہرال الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت ہی بہترین ہے مزید اس طرح کی معلومات میں آپ کو دیتا رہوں گا ہماری جو لائف ہے یہاں پہ یہ بہت ہی مختلف ہے ہمارے یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے والا یا کوئی عام سے انسان بھی انسان بھی نظر آئے تو وہ بھی ہمارے علاقے میں اور خاص کر ہمارے اس گاؤں میں یہ جو گاؤں ہیں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں اس لئے میں زیادہ ویڈیو جس کی ڈالتا رہتا ہوں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس گاؤں کا رہنے والا ہر بندہ اگر کروڑ پتی نہیں ہے تو لکھ پتی ہے پچاس ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اتنی اس کی جو ہے ورد ہوتی ہے تو ہمارے یہ گاؤں جو ہے الحمدللہ بہترین گاؤں ہیں ہاں اگر باہر سے کوئی مزدوری کے لئے یہاں پہ آیا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مقامی لوگوں کی تقریباً اتنی ورد جو ہے ہر بندے کی ہر فیملی کی ہے کہ وہ پچاس ساٹھ لاکھ کا کم اس کم مالک ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپے تھے کم اس کم تو ہمارے ساتھ رہیے گے انشاءاللہ آپ کو میں مزید جو ہے اپنے اس چینل پہ جتنا جتنا آگے یہ چینل ہمارا بڑھتا جائے گا اتنا اتنا انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس میں معلومات ہوں گی اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ جتنا بھی ہمارا پورا جو علاقہ ہے پورا جو ذلہ ہے اور پھر اس کے بعد جو پورا ہمارا صوبہ ہے تو پیش کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور انفرمیشن ملے گی بہت اچھی اچھی بہت طلب چیزوں کے باہرے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس چینل کی ویڈیوز مکمل ضرور دیکھا کریں اس کی اور شیئر لائک بھی کیا کریں کمنٹ اچھے اچھے کر دیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل کی جو انکم ہے وہ انکم ساری جناب آپ کی دعاوں اور اللہ کی مہربانی سے جاتی ہے ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے خدمت کمیٹری کی تو اس میں جتنے بھی ہمارے گاؤں کے یتیم بچے ہیں یا بیوہ خواتین ہیں اس کے علاوہ جو بیمار ہیں اور غریب ہیں جو کچھ اس طرح ہوتے ہیں بیچ میں اکثر جن کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت میں راشن وغیرہ وہ دیتے ہیں اس چینل کے پیسوں سے تو اگر آپ اس چینل کے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا واج ٹائم بڑھے گا اور اشتہار وغیرہ اچھے ملیں گے تو وہ پیسے آپ کے جائیں گے اس خدمت کے کام میں تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے میں ہوں زفر اجازت دیجئے کہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ